ڈیپریشن 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 ہر کوئی آج کے دور میں ڈیپریشن میں مبتلا ہے ڈیپریشن کی کوئی خاص وجہ نہیں ہو سکتی بعض لوگوں کو یہ ماہولیاتی سماجی اور جنیٹک وجوہات کی بنا پر ہو سکتی ہے ممکن ہو کہ آپ خود کو اس حالت میں بے اختیار محسوس کریں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیپریشن کو بڑھانے کی وجہ بن سکتی ہیں لہٰذا اپنی ڈیپریشن کو دور کرنے کے لیے اور اسے بڑھانے والے عوامل کے صدب آپ کے لیے آپ کو کسی ماہر معالج سے ملنا بہت ضروری ہے ڈیپریشن کیوں ہوتا ہے ڈیپریشن ہونے کی پیچھے کوئی خاص وجہ کا چھپا ہونا ضروری نہیں ہے یہ بعض اوقات کسی چھوٹی سی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات اس کے پیچھے بہت بڑی اور دردناک وجہ ہوتی ہے لیکن زیادہ تر افراد میں ڈیپریشن کی وجہ ان کا طریقہ ایک زندگی بتا ہے کام کا لوٹ، معاشی دباؤ، سماجی دباؤ یا کسی اپنے کا بچھڑ جانا ڈیپریشن کو دور کرنے کے لیے یہ جاننا ہے بہت ضروری ہے کیونکہ ان عوامل کے وجہ سے ڈیپریشن بڑھ سکتا ہے ڈیپریشن کو بڑھانے والے عوامل بہت سے بھی ہو سکتے ہیں کسی ایک وجہ سے یہ نہیں ہوتا لیکن چند چیزیں یا چہز آداد ایسی ہیں جو اس کو بڑھانے کا سبب لازمی بنتی ہیں سب سے پہلے نیند کی عادت ایک صحت من زندگی گزارنے کے لیے آٹھ کھینٹے کی پور سکون نیند بہت ضروری ہے دن بھر کی تھکا دینے والی روٹین کے بعد رات کی اچھی نیند آپ کو تازہ تم محسوس کرنے میں مدد دیتی ہے متعدد سٹڈیس سے پتا چلا ہے کہ بے خوابی کا شکار لوگوں کو ڈیپریشن ہونے کا خطرہ ٹین پرسنٹ زیادہ ہوتا ہے اگر آپ بھی پوری طرح سے نیند نہیں لے پاتے اپنے ڈاکٹر کی مدد لیں روزانہ ورزش کریں نیند کا بقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں الکوہل اور کیفین کا استعمال ترک کریں یہ مددگار ہو سکتا ہے نمبر دو تناؤ تناؤ ہر کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا کام خاندانی مسئلہات دیگر ذمہ داریوں کی وجہ سے ہونے والا تناؤ آپ کی ڈپریشن میں اضافہ کر رہا ہے تو اس لسلے میں آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں آپ تناؤ کم کرنے کی تیکنیکوں کو سیکھ کر اپنے پسندیدہ کاموں میں وقت گزار کر اپنے سٹریس کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں متحرک نہ ہونا اگر آپ اداس محسوس کرتے ہیں تو اس لسلے میں ورزش اہم کے داردہ کر سکتی ہے جب آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ کا رسم انڈروڈ فنس خارج کرتا ہے ایسے کیمیکل چوتھرد کو کم کر سکتے ہیں اور آپ کے مزاج کو بہتر بنا سکتے ہیں روزانہ صرف تیس منٹ کی ورزش آپ کی اس معاملے میں مدد کر سکتی ہے لیکن اگر آپ ہر وقت بیٹھے رہیں گے لیٹے رہیں گے اور لیٹ کر سیٹ سانگ سنتے رہیں گے تو یہ یقیناً آپ کو بیمار کرتا جائے گا اور آپ کا ڈپریشن بڑھتا جائے گا ایکٹیویٹی آپ کو اس ڈپریشن سے بچا سکتی ہے شراب بہت سے لوگ اچھا محسوس کرنے کے لئے شراب کے ایک یا دو گلاس پی لیتے ہیں لیکن اگر آپ افسردہ محسوس کر رہے ہیں تو شراب پینا ایک بہتر خیال نہیں ہو سکتا ماہرین کا خیال ہے کہ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں اور شراب پیتے ہیں تو آپ کے ڈپریشن کا علاج مشکل ہوگا کیونکہ الکول اداسی کی دعاوں کی مداخلت کر سکتا ہے منفی خیالات پر تو اچھا جب آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے تو آپ کے ایٹ کر کے افراد سے مدد حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس سے نکلنے کے لئے مصبت حمایت ملنا ضروری ہے بچوں اور نو امرو پر کی کے ایک دیکیت میں پتہ چلا ہے کہ جو لڑکیاں دوستوں کے ساتھ منفی باتیں کرنے میں زیادہ وقت گزارتی ہیں وہ زیادہ ہی ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں اس لئے منفی خیالات پر تو اچھا مرکوز کرنے کی بجائے مصبت باتوں پر تو اچھا دینی چاہیے اور مصبت سوچ مردوں کے مقابلے میں خاتین میں ڈپریشن کا امکان زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ ان کے ہامونز ہوتے ہیں اور یہ وقت کے ساتھ بدلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کچھ خاتین بچے کی پیدائش کے بعد بھی افسورتہ محسوس کرتی ہیں جسے پوسٹ بارٹم ڈپریشن کہا جاتا ہے اس قسم کے حالات سے نمٹنے کے لئے اپنے راکٹر سے رابطہ کریں جو آپ کو ان حالات سے نکلنے میں مدد دیں مدد کا ناملنا بہت سے لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہونے کے بعد بے بس محسوس کرتے ہونے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس مرد سے کبھی بھی چھٹکانہ نہیں حاصل کر پائیں گے جبکہ ایسا نہیں ہے اگر آپ خود سے کچھ نہیں کر باتے تو اپنے کسی قریبی کی مدد طلب کر سکتے ہیں کیونکہ اس مسئلے میں مدد طلب نہ کرنا آپ کی حالت کو مزید بتر بنا سکتا ہے اس سلسلے میں سب سے بہتر اقدام فوری ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو یوسفل لگی ہو تو اس کو اپنے ان اداس دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جس وقت ڈپریشن کا شکار ہے شاید کسی کا بھلا ہو جائے شکریہ